اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سرفراز احمد اس بھائی کا نام ہے جی انجم پاشا ویلکم کرتے ہیں پاشا ویلوگ میں اور یہ آج جو ہے میرا انٹرویو کرنے آئے ہیں تو میں نے کہا یہ کیا میرا انٹرویو کریں کہ آج میں پاشا بھائی کا جو ہے انٹرویو کر لیتا ہوں جی یہ ماشاءاللہ کافی عرصے سے جو ہے یہ کام کر رہے ہیں اور ویڈیوز بغیرہ بناتے ہیں سنڈے برڈ مارکٹ کی تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے انفومیشن اچھی ملے گی ان کے چینل پہ آکے اور یہ ہر اتوار کو جاتے ہیں وہاں پر ویڈیو بناتے ہیں اور مجھے وہاں پر ملتے بھی ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں یہ بہت زیادہ آپ کے ساتھ جو ہے ایک ایسی انفومیشن لے کر آئیں گے کہ جو آپ کو فائدہ دے گی جس طرح کر کے میں ویڈیو بناتا ہوں اپنے چینل پہ اور میری کوشی سے ہوتی کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو ایسی ایسی چیزیں شیئر دیا کروں جس سے وہ نقصان نہ اکھا سکیں تو پاشا بھائی بھی جو ہے یہ بھی اسی طرح کریں گے انشاءاللہ اور ہمارے چینل کو جو ہے اس کو ذرا سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ یہ ہماری جو چینل ہوتے ہیں نا آپ کی سپورٹ کے خاطر ہی چلتے ہیں ہم اکیلے کچھ بھی نہیں ہیں آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے لئے اچھی سچی ویڈیو لے کر آتے ہیں تو چلتے ہیں دوستوں ویڈیو کی طرف اب جو ہے انجم بھائی مجھ سے جو سوال کریں گے تو ان کے میں جواب دیتا ہوں اور اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو وہ آپ اس کے کمنٹ سیکشن میں آکے اپنی جو ہے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں تو وہاں پر آپ کو انشاءاللہ ضرور رپلے کریں گے جی انجم بھائی اسلام علیکم والیکم اسلام میں آج آئے ہوں سفرات بھائی کے پاس جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں سفرات بھائی کیونکہ سفرات بھائی جو ہیں لاہور کے جانی پہچانی شکریت ہیں ان کا ایک نام ہے برد کی مارکیڑ میں اور آج ان سے سوال جاب کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے چوک میں آئے اور یہاں تک کامجادی کا جو سفر انہوں نے تائک کیا وہ کیسے کیا ہے آئے دوکٹر کی آجے دوکٹر کی آپ تو ویسے مجھے ویسے بھی ملتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ دو سانہ تعلق ہیں وقاس بھائی کے درو اور دو سال سے مرکیاد سے ہیں آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو جو ہے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا لیکن کچھ ہمارے دوست ہیں جن کو نہیں پتا آپ کے چینل پہ جو آ رہے ہیں ان کو شاید نہ پتا ہوئی اور میں نے جو ہے نا یہ ابھی ہم جہاں پر ابھی یہ سیٹ اپ پر بیٹھے ہوئے یہ الحمدللہ میرا سیٹ اپ ہے اور جب میں نے سٹارٹنگ کی تھی صرف چار سٹیلین کے میں نے جوڑے لیے تھے چھے سات سال پہلے کی بات ہے تو میں نے صرف چوپ کیا تھا تو میں جا کے لے کے آئے میں نے کہا پیارے لگتے ہیں میں نے ایک سیٹ پر رکھ دیئے کمرے میں کمرے کا کیا بلکہ اسی جگہ پر نہ ادھر بیک سیٹ پر میں نے وہ جو ہے خود ہی پنجرہ تیار گیا ہاتھوں کے ساتھ خود ہی تو اس میں جو ہے میں نے ایک لونی بنائی اس کے اندر سیلین چھوڑ دیئے کچھ کوکٹل چھوڑ دیئے تو ماشاءاللہ جو ہے انہوں نے اچھی بریڈ کی اچھا رسپونس ملا مجھے جب وہ میرے پاس زیادے ہوتے گئے نا تو میں نے ان کو سیل کر دیا لیکن اس وقت دانے کا ریٹ ہوتا تھا چالیس چار سٹا کیجی فرق نہیں پڑتا تھا کیجی ایک لے کر آتے تھے فرق نہیں پڑتا تھا یا وہ کتنا سو ڈیر سو کا کھا جاتے ہوں گے یا ڈیر سو کا نہیں نیکا لیکن اس وقت اس کا جو ریٹ تھا چاہ سو پانچ سو رپے کا کام سے کام جو ہے نا وہ ریڈ ڈائز میں چاہ سو رپے کا پیس سیل ہو جاتا تھا صحیح اس وقت اور میں سیل کیا کرتا تھا اول ایس کے اوپر پھر وہاں سے آشتا 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 اب جو ہے میں نے ایک لیٹ فون بنا لیا ہوگا چینل اپنا بنا ریا ہوگا اس کے طرح ہی میں سیل کرتا ہوں اور جب وہ سیلین تھے انہوں نے اچھی بریڈ کی میں کوکٹل لے کر آیا رنگنک لے کر آیا رنگنک کے بعد جو ہے وہ ان کی بلے کہ میں بریڈ کرواتا تھا بچے سیل کر دیتا تھا پھر میں نے کومل لٹینو کا جوڑا پرچیز کیا اور ہمارے آج کال دوست کہتے ہیں کہ ہم نے ایک جوڑا پرچیز کر لی ہے اس میں سے ہم زیادہ کمائے لیکن جو میں کومل لٹینو کا جوڑا لے کر آیا تھا وہ میرا نقصان ہی ہوا تھا کبھی ایک اڑ گیا دوسرا اڑ گیا بچے نکلے وہ بھی اڑ گیا یعنی کہ پلکل زیرو کر دیا تھا انہوں نے لیکن وہ مجھے پتا تھا یار کوئی باز نہیں اڑ جاتے ہیں لیکن وہ میری یہ تھی کہ میں جو ایک پروپر جاننی کر پایا کسی رنی میں نے پیرا بائی رکھا ہوا تو اپن کیونکہ میرا گھر جو ہے نا کافی کھلا ہے اور گھر کے اندر تھین کے اندری میں رکھ دیتا تھا وہ اسی طرح پڑا رہتا تھا اور جب دانہ ڈالتا تھا دروازہ بڑا ہوتا تھا وہ وہاں سے پرل نکل جاتے تھے اور شروع شروع میں مجھے یہ کومل لٹینو کا نام بھی نہیں آتا تھا جب میں لینے گیا تھا وہ ایک شیڑک پہ گیا تھا تو جب میں وہاں پر گیا تو وہاں پر اس کا ریٹ اس نے مجھے مانگا کہ یہ تینزارپیہ تیتیسارپیہ اس وقت تائیس سو سے لے کر تیتیس سو تک یہ جوڑا مل جاتا تھا میں نے لیا تھا بریڈر مجھے وہ کہتا کہ آپ مجھے نا سینتیس سو رپیہ دیں گے پھر آپ کو بریڈر دوں گا لیکن پہلے میں نے جوڑا پسانتی کیا مجھے کہتا سینتیس سو رپیہ کا ملے گا میں نے اس کو سینتیس سو کا دی یعنی سینتیس سو کا جو اینور سے میں نے پرچیز کیا وہ وہ لائے وہ اڑھ اڑھ گیا پھر میں کیا کرتا تھا لبائنے ہوتا تھا کہ چھے زیادر پیہ کا جوڑا پٹھوں کا مل جاتا تھا پٹھے پٹھیز کیے کرنے جب وہ بریڈ ہو جانے کرنے ان کو سیل کار دینا کرنا پھر دو زیادر پیہ بیچ میں بات جاتا تھا ایک جوڑے کے بیچ میں لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس وقت تو اتنا دماغ کام نہیں کرتا تھا کہ میں پٹھے پٹھیز کر لیتا ہوں بڑے کار کے جب ان سے سمجھ لیں کہ وہ بچے لینے تب میں سیل کار دیتا تھا جس کو علم ہوتا تھا وہ مجھ سے لے جاتا تھا اسی طرح ایسا 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 جو ہے نا میں سمجھ لیں کہ ورکنگ ہی ہوگی یہ ورکنگ بن گی اور ورکنگ کرتا کرتا اللہ حمدللہ پھر میں البائنوں کو کے اندر آنے کی میری کہانی ہے تو اسی طرح اللہ حمدللہ پھر جو بھی میں نے ان میں سے کمایا انہی کے اوپر لگایا اور یہ اللہ حمدللہ سمجھ لیں کہ میں نے جیب سے نہیں لگایا یہ انہوں نے خود کمایا یہ جو توفتی ہیں جن کے بیچ میں ہم بیٹھے ہوئے یہ مجھے بھی کھلاتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ کا جو ایسا سا جتنا کتنا کا بان چکا ہویا اس وقت تو ماشاءاللہ کافی ٹھیک بان چکا ہویا تقریبا اگر ہمارا دوست کہتا ہے کہ یار اگر مجھے منتھلی ملے تو میرے خیال سے اتنا بڑا سیٹ اپ ہونا اس کے لئے لازمی ہے کیونکہ دماغ کتنا کام کرتا ہے آپ نے کون سی لگائی ہوئی ہمیں دو دو لاکھ منتھلی بچے تو بلکل بھی نہیں ہمیں موٹیشن اس پہ ورکن کرنی ہے جو آنے والے وقت میں جس کو لوگ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ والے برڈ اگر پرچیس کر کے لگائیں گے یا اپنے پاس لگے ہوئے ہیں ان کو ہولڈ کریں گے تو پھر ٹرینڈنگ میں برڈ چل رہا ہے لگ برڈ میں جو ٹرینڈنگ چل رہا ہے اس وقت جو چل رہا نا وہ سٹارٹنگ ہوتا پاربلو سے پاربلو سٹرٹینو چل رہا اس کے باد آجاتا ہے پھر البانیو البانیو کے باد کریمنو آجاتا جب برڈ کی رینج ہمارے پاکستان میں مہنگ زیادی ہو چکی ہوئی ہے بلکل بندہ دو تین کام نہیں کرتا گھر خرچہ نہیں جاتا بلکل رہا ہم مہنگ برڈ بھی ہر چاہتا کہ مہنگ سے مہنگ برڈ رکھوں لیکن مسئلہ اس چیز کیا ہے وہ مہنگ کی طرف جائے گا جب وہ اپنے خرچے کو مینج کر پائے گا برڈ کو اگر ہم کریمنو بھی لینے جاتے ہیں اب آگیا ہو ہے اگر ہم بریدر کسی سے لیتے ایک پیس الوائنو کا میل بھی آگر میل بھی لیتے ہیں نا چالی سے پچاس زیار پی کا میل ملے گا بچہ بچہ پچیس دو جوڑے لگا لوں جیسے کہ الوائنو لگا لوں ساتھ پائربلو سپریٹینو لگا لوں لیکن میں تو کہوں گا اس سے بہتر ہے کہ آپ لگا لیں اگر آپ اچھی ورکنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پائربل سپریٹینو مل رہا تو پھر آپ یہ لگا سکتے ہیں نہیں تو یہ ہوتا ہے کہ سمپل فیشری جو ہوتی پائربلو میں وہ لوگ لے دیتے ہیں سپریٹینو ٹیکش اس میں سے آپ کے پاس بچہ ریڈ نہیں آتا اور آج جو جانا ہے وہ جانا ہے پیل فیلو جانا ہے پیل فیلو پائربلو میں رہے گا یہ نہیں ہے کہ آپ گرین کے پیچھے بھاگتے پھریں تو گرین میں بھی ہے اگر سستے میں آپ مہنگ برڈ جو ہے وہ آپ نکلوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک گرین پیل فیلو سپلٹ بلو کا میل یا فیمیل لے لیں اس کے ساتھ پائربلو پلان 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 کی طرف چلے جائیں گے وہ بیماری کی بات آگی دراصل یہ لاؤ برڈ سینچیں وہ سینسٹیب ہوتی جتنا برڈ چھوٹا ہوگا اتنا مشکل ہو جاگا اس کو سروائیو کر پانا بیماری جو ہے جیل کا دورہ پڑتا اسی طرح ہار ٹائک ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے اچانت گر کے مر بھی جا سکتے ہیں اور ویسے یہ جان دار چیز ہے ہمارے جیسے ہیں اللہ پاک نے جان ڈالی ہوئی ہے جتنی سانسیں ان کے اندر لکھی گئی ہیں وہ اتنی دیر زندہ رہیں گے گانا پانی کھائیں گے اگر آپ اس کو ملٹی ویٹامن کی طرف لے جائیں جو ہم ملٹی کرواتے پھر آج اس کا سار سیک ضرور ہوتا ہے اور میری کوشش ہوتی کہ ان کو نیچرل مہر پر رکھوں اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو نیچرل ڈائی دوں تاکہ یہ اچھے طریقے سے رہیں اور بیماری بغیرہ کام لگے اگر میڈیسن یوز کراؤں گا بیماری جلدی لگے گی اب میں نے تو آج کال اس کی لگایا ہوگا صرف اس بھی ہے کیوں کہ میں اس کو مینیج کر پاتا ہوں اور حبس بغیرہ کے دین ہوتے ہیں ان میں صرف توکرے کی بیماری آتی ہے اس کے علاوہ نہیں سال کے اندر چار مہینے آپ نے لب بڑھ صرف ایسے کی کرنی جیسے اپنے بچے کی کرنی ہے دو مہینے پکا کے جو پھل گرمی ہوتی حبس کے اور پھل گرمی دو مہینے اور اس کے علاوہ پھل صدی جب ہوتی دو مہینے وہ باقی اس کے علاوہ برڈ تو کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ جہاں مزید کو کوئی نہیں ہوتا اچھا اس کو آپ دیتے ہیں سوٹ پھوڑ کے دیتے ہیں اس کو سوٹ پھوڑ میں جو ہے ان کو میں تو زیادہ تردیوں میں گرمیوں میں بھی میرا چلتا رہتا میرا سوٹ پھوڑ باندھ نہیں ہوتا کچھر ہمارے کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو اینا گرمیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے ان دنوں میں ہوتا ہے کہ آپ دانہ ڈالتے ہیں جی میں گیلا دانہ ڈالتے ہیں میں بھی وہ یوز کرتا ہوں لیکن زیادہ تر میں یوز کرتا ہوں انڈا اور بریڈ اب انڈے اگر اگر اگزیمپل میں چھے انڈے لیتا ہوں اس کے اندر بریڈ کرنے کا ہمارے کچھ دو سوچ ہوں کہ یہ بریڈ کریش کیا جاتا ہے میرے پاس جی ہم جی بناتے گرینڈر مچین جی سے کھراندر ڈالتا ہوں اور جگ اوپر ہاتھ رکھتے مچین کے نیچے رکھ اس کے ایسے حلاغ ہے اس سے وہ کریش کرتا مچین نہ کر دے لیکن میں اسی سے 3 4 سال سے اسی سے یہ کریش کرتا رہا ہوں سے انڈے دو بریڈ کے پیس اور اس میں بریڈ کرمز ایڈ کر لیں اگر ڈرائی کرنا ہے تو کوئی اگر آپ نے ملٹی ویٹامن میں آگیا وہ آپ یوز کرا سکتے اس کے اندر اس انڈا بریڈ اور اس کے اندر چھلی ہوتی اس کو چھلی کے ساتھ کر لیتا اوپر سدانے اتار لیتا وہ اس میں ایڈ کر کے وہ میں ڈال لیتا ہوں اور اس کے علاوہ آپ کو پتا جیسے پریلوں کو بیماریاں آنکھوں کے کامل بیماریاں آنکھوں کے لگ جاتی بہت چلا ہو ہے دو سال پہلے چلا تھا تین سال پہلے بیماری آئی تھی رنگ نکھ میں شروع ہوئی تھی رنگ نکھ یلو یا کٹ یا را میں بھی آئی تھی وہ کیا ہوتا تھا بچ جو بریڈ کرتا تھا باکس کے اندر چھوٹا بی 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 سین کا اور اس کے جو پوٹا ہوتا تھا نا دانے بارا اس کے تاگ بڑھتا تھا ریڈ کلر کا نشان تو اس سے لگتا تھا جیسے اس کو بائٹ کرتا یا وہ ہاتھ سے گیرہ نیچے خون سا نوایہ ظاہر ہوتا تھا تقریبا دو تین دن بعد وہ اکس پہر ہو ہو گیا اور اس کے بعد پھر یہ بماری آگی یہ بہت خطرنا ہے ویسے سوائی وہ ہو جاتا ہے برڈ اس کا کوئی سنی ہے صرف اور صرف اس کو جو ہے نا ایک میڈیسن میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اگر آپ کو مل جاتی ہے نا وہ یوز کریں گے تو میں کہتا ہوں آئیز ہمارے کپڑوں کے ساتھ یہ لگی ہوتی جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی تو اس کے لیے بیٹنا سول این اور ایک سیپسو میشین ہوتا ہے سیپسو میشین آتی ہے چائنہ سے ان دونوں کو آپ مکس کر لیں گے تو اس کے بعد آپ ایک ایک ڈروپ صبح اور چام ان کو یوز کرا سکتے ہیں اور یہ ہنڈرڈ ڈین پرسنٹ علاج ہے اس کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ آپ کا بڑھا آنکھیں کھل گئی ہوئی ہیں تو جلیو گی نمائی ہو رہی ہے پھر آپ نے یوز کرانا ہے جتنے دن وہ صحیح ہو جاتا دو سے تین دن 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 وہ صحیح ہو جاتا پانی کوئی کچھ بھی صرف ڈروپ ڈالنا ہلکا سٹاش کرنا صرف ڈروپ کو بس سفراب بھائی مجھ یہ پتائیں کہ ڈیو لیو بڑڈ وہ جو نئے فینسیر حضاد ہیں میرے جیو سے ان کی کوشی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے آج خریدا ہے اور کل وہ ڈے دے 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 پرسو بچے لگ آئیں نہیں نہیں ہوتا میں آپ کوئی آئی آپ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کتنی ڈیر بار برید برید اور ایج کون سی ہوتی ہے پیر لگانے کی یا برید کر لینے کی ایج گیا ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہی دی ہیں جو ہیٹ والی میڈیسن دے رہتے ہیں تو اسے بل ہیٹ پہ آجاتا ہے کچھ اس پر رہنمائی کریں اچھا اس میں جو ہے نا جب انڈے سے بچہ نکل آتا ہے نا ہم بلکہ یہ ہیان سے ساڑ کرتے ہیں شروع کر دیتا ہے لیکن آٹھ مہینے بعد بریڈ پہ آجاتا ہے آٹھ مہینے بعد آپ اس کو باکس لگا سکتے ہیں اگر ریڈ برڈ ہے تو پھر آپ کو نو سے دس مہینے کا کر کے بریڈ پہ لگائیں تاکہ اچھا result آپ نے لینا ہے تو ایج آٹھ مہینے پہ اگر ہم برڈ کو پکڑتے ہیں تو اس پیٹ کے نیچے یہاں پر نیچے تھوڑے سے دو نوکدار ہڈیاں ہوتی ہیں جو نوکدار ہڈیاں ہوں گی اور وہ تنگ ہوں گی تو وہ میل ہے جو نرم تھوڑی تھی ہوں گی وہ ہوگی فیمیر تو یہ اس کی پہچان ہے اس کے علاوہ چاہے وہ گرین فیچر ہو چاہے پیل فیل ہو پہچان یہ ہی دی این یہ ہم آدھا ہوتا ہے صرف تجربہ 50% ہاں جی ہنڈر پرسنٹ دی این این جو کیج سائز کم سے کم ساتھ ساتھ انچ ہو اگر ٹاور بھی ہے نا آپ کے پاس جسے کھڑا ہوا باکس کہتے ہیں وہ اس کا نیچے حصہ جس کے اوپر فیمیل نے اپنا گونس بنا ہے اور اس میں انڈے دینے ہے تو وہ کم سے کم ساڑھے ساتھ انچ ہو اگر آٹھ انچ ہو جائے نو انچ بھی ہو جائے تو زبر دست ہے اور ہائیڈ جو ہے آپ اچھا ریزلٹ جو ہے نو میرے خیال سے پینجرے کی بیک ساتھ پہ پھر ملتا ہے اور کیج کا سائز ہے اس کا کیا ہوا آج یہ کم سے کم دیڑ ہو نا چیز کم سے کم اگر آپ اس سے بڑا کیج لے سکتی ہیں تو کم سے کم پھر بلکہ دیڑ سکیلین آجائے آپ دو یا دیڑ بیٹ آئی یہ لاب بڑ کی بلک زبردار بہت ہے لیکن میں نے لگائے ہوئے یہاں پر تقریباً تین فٹ کی لیند چھوڑی ہوئی ہے اب میں جو ہے نا ان کو گرمیوں میں فلائنگ پہ نہیں لے کر آتا یہ ادھر ہی رکھیں اور یا پھر ڈیڑ بے ڈھائی کریں گے تو یہ زبردست ہے ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں آپ پاس جو بڑ لگائے ہیں وہ بہت ہیلتھی ہیں اور سائیو بہت ہیلتھی ہیں جی 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 اچھا اب آپ ہم انڈی کی طرف چلتے ہیں ناظرین اچھنا کونٹیکٹ نمبر بتا دیں اور بتا دوستو میرا جو ہے فون نمبر رابطہ نمبر جو ہے وہ ہے 0307 8874623 location میری لہور گلبرگ تو ہے ہفی سنڈرل کے بالکل قریب آتا ہے تو کوئی بھی بھائی آنا چاہتا ہے فون کر کے آئے تو یہ ہوتا جی میرا فون نہیں ملتا صرف یہ ہے کہ کولیں وغیرہ زیادی آتی ہیں یا پھر میں مصروف ہوتا ہوں تو میں پھر فون جو ہے وہ اتھا لیتا ہوں بہت شکریہ جناب آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال اور آپ میرے پاس سریف لے کر آئے اور دوستو پھر جاتے جاتے ہم یہی کہتے ہیں کہ چینل کو سبسکر کر دیں ہمیں خوش کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہم آپ کے لئے اچھی سچی ویڈیو لے کے آتے رہیں بہت شکریہ جان ملکہ دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ